اب اس کے بعد جب زوجین میں سے کوئی ایک اسلام سے خارج ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے اس سے پہلے جب مسئلہ بیان کیا گیا تھا دونوں کافر تھے اب مسلمان ہو گئے اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے اگر کوئی مسلام سے خارج ہو جائے معاذ اللہ اللہ نہ کرے مسلمان تو اسلام سے خارج نہیں ہوتے لیکن اگر بعض صورتوں میں ایسا ہو جائے تو کیونکہ احوال ناس کی وجہ سے مسئلہ دین بتائے ہیں کہ جب زوجین میں سے کوئی ایک اسلام سے خارج ہو جائے یعنی مرتد ہو جائے تو اس کے لئے کیا مسئلہ ہے تو ان میں فرقت بلا طلاق ہوگی خارج اسلام ہونے سے فرقت یعنی جدائی ہو جائے گی بلا طلاق طلاق دینے کے ضرورت نہیں ہے جو ہی اسلام سے خارج ہو جائے دونوں میں سے کوئی بھی تو فوری طور پر ان دونوں کے درمیان خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی طلاق کے الفاظ کہے بغیر ہی جدائی واقع ہو جائے گی ان میں فرقت بلا طلاق ہوگی اگر مرد نے صحبت کیا ہے علمیان زندگی اجار رہے ہیں تو عورت اگر مرتدہ ہو گئی تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو یعنی اس لڑکی کو اس عورت کو مہر کا کچھ حصہ بھی اس کو نہیں ملے گا آپ دیکھیں اس مسئلے میں یہ جو پوری دنیا میں جو عورتوں کے مسئلے کو بنیان بناتے ہوئے فرقص کرتے ہوئے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے ان بھائیوں کے لئے اس میں ایک فکر ہے ایک صحت ہے ایک تعلیم ہے کہ دیکھیں یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت بھی اگرچہ کہ وہ جب پہلے مسلمان تھے پھر باب میں کافیر ہو گئے تو عورت کو چاہیے تھا کہ وہ بھی کچھ پیسے دیا ہیں اپنے شوہر لیکن اسلام کی تعلیم دیکھیں آپ خربت کیا عدب ہے احترام ہے عورتوں کی حقوق جو اسلام میں ہیں کسی اور مذہب میں ایسا ہوا ہی نہیں سکتے تو صور نہیں گا دیکھیں اگر شوہر مرتد ہو جاتا ہے تو پھر بیوی کو مہر دینا لازم ہے نصوبت کیا ہے تو مکمل مہر ہے صوبت نہیں کیا ہے تو نصف مہر دینا پڑے گا نصف مہر دینا جی ہاں اگر عورت کو مہر تو دینا دینا پڑے گا اگر عورت اسلام سے مرتد ہو جائے پھر جائے کسی دوسرے مذہب میں داخل ہو جائے تو اس میں عورت پر جرمانہ نہیں نہیں ہے جرمانہ اسلام عورتوں کے حقوق دے رہا ہے یا پھر جو اعتراض کر رہے ہیں یہ اعتراض کرنے والا اندہ ہوتا ہے مہتریز اندہ ہوتا ہے یہ ایک مشہور کہاوت ہے مقلہ ہے تو بہرحال اب ان دونوں میں سے جو بچہ ہوگا وہ بچہ کس کا تصور کیا جائے گا تو بچہ ہر حال میں مسلمان کا ہی تصور کیا جائے گا اگر شوہر اگر مرتد ہو چکا ہے تو بچہ مسلمان ہے بچہ مسلمان ہی رہے گا اگر عورت بھی اگر مرتدہ ہو جاتی ہے معذر اللہ تو بچہ مسلمان رہے گا اسلام صفت غالب ہے کیونکہ اسلام کی صفت غالب ہونے کے وجہ سے بچے کو اسلام کی طرف ہی لائے جائے گا اس کو اسی طرح سے اہل کتاب اور مجوسیہ ہے اہل کتاب اور مجوسیہ میں اگر کوئی اسی طرح سے دونوں اگر ایک جدا ہو جاتے ہیں تو مجوسیہ تو بچہ جو ہے یہ اہل کتاب کی طرف منصوب ہوگا مجوسی کی طرف منصوب نہیں ہوگا یا کافر کی طرف منصوب نہیں ہوگا امام مالک رحمت اللہ نہیں آج کے دور میں اہل کتاب صرف براہ نامیں نہیں ہیں پہلے زمانے میں جو اہل کتاب تھے جن کی لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز تھا جن کا زبیہ حلال تھا وغیر ہے لیکن آج کے دور میں ہوں گے تلاش کرنے پر وہ ملیں گے لیکن اس کے لئے جو شرائط بتائے گئے ہیں کہ وہ نبی پر ایمان رکھنا ہے اور جو ہے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے اس کے مطالق وہ زندگی گزاننا ہے ایسے اہل کتاب ہیں تو اسے نکاح کیا جا سکتا یعنی ان کی لڑکیوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں لیکن مسلمان اپنے عورتوں کا نکاح ان سے ہرگز نہیں کر سکتے ہیں جائز ہی نہیں ہے تو آج یہ شاز و نادری ہیں ایسا آج کے دور میں اہل کتاب کا تصور جو حقیقی معنی میں جو ان کی تعریف صادق آنے چاہیے